ایوب اٹھارمہ باب، تب بلدد سوخی نے جواب دیا، تم کب تک لفظوں کی جستجو میں رہو گے؟ غور کر لو، پھر ہم بولیں گے، ہم کیوں جانوروں کی مانن سمجھے جاتے اور تمہاری نظر میں ناپاک ٹھہرے ہیں؟ تو جو اپنے کہر میں اپنے کو پھارتا ہے، تو کیا زمین تیرے سبب سے اجڑ جائے گی؟ یا چٹان اپنی جگہ سے ہٹا دی جائے گی؟ بلکہ شریر کا چراغ گل کر دیا جائے گا، اور اس کی آگ کا شولہ بے نور ہو جائے گا، روشنی اس کے ڈیروں میں تاریکی ہو جائے گی اور جو چراغ اس کے اوپر ہے، بجھا دیا جائے گا، اس کی قوت کے قدم چھوٹے کیے جائیں گے، اور اس کی مسلحت اسے نیچے گرائے گی، کیونکہ وہ اپنے ہی پاؤں سے جال میں پھستا ہے، اور پھندوں پر چلتا ہے دام اس کی ایڑی کو پکڑ لے گا، اور جال اس کو پھسا لے گا، کمند اس کے لیے زمین میں چھپا دی گئی ہے، اور پھندہ اس کے لیے راستہ میں رکھا گیا ہے دہشتناک چیزیں ہر طرف سے اسے ڈرائیں گی، اور اس کے در پہ ہو کر اس کو بھگائیں گی، اس کا زور بھوک کا مارا ہوگا اور آفت اس کے شامل حال رہے گی وہ اس کے جسم کے عزا کو کھا جائے گی، بلکہ موت کا پہلوٹھا اس کے عزا کو چٹ کر جائے گا، وہ اپنے دیرے سے جس پر اس کا بھروسہ ہے اکھاڑ دیا جائے گا، اور دہشت کے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا جائے گا وہ جو اس کا نہیں اس کے دیروں میں بسے گا، اس کے مکان پر گندھک چھترائی جائے گی، نیچے اس کی جڑھیں سکھائی جائیں گی، اور اوپر اس کی ڈالی کاٹی جائے گی اس کی یادگار زمین پر سے مٹ جائے گی، اور کوچوں میں اس کا نام نہ ہوگا، وہ روشنی سے اندھیرے میں ہکا دیا جائے گا، اور دنیا سے کھدیڑ دیا جائے گا اس کے لوگوں میں اس کا نہ کوئی بیٹا ہوگا، نہ پوتا، اور جہاں وہ ٹکا ہوا تھا، وہاں کوئی اس کا باقی نہ رہے گا وہ جو پیچھے آنے والے ہیں، اس کے دن پر حیران ہوں گے، جیسے وہ جو پہلے ہوئے در گئے تھے ناراستوں کے مسکن یقیناً ایسے ہی ہیں، اور جو خدا کو نہیں پہچانتا، اس کی جگہ ایسی ہی ہے